موسیقی اور اس کا موسیقی ہندوستان میں کوئی 25% پاکستان میں کوئی یا 30% کے ہمیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندوز ہیں ہندو موسیقی ہیں آج بھی دیکھیں آج بھی پتر کو پوچھ رہے ہیں گائے کو یہ پوچھ رہے ہیں گائے کا پیشاپ دی رہے ہیں ان کا مزیراعظم گائے کا پیشاپ دی رہا ہے گائے کی گھلات کرتے ہیں اگر گاؤ ماتا کہتے ہیں گائے کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں گائے کی گوشت کو حرام سمجھتے ہیں تو ہم نے اپنا کام نہیں کرتے ہیں ہم نے اپنا کام نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ آخر میں آخری پتر پیشتے ہیں چاک اس بلکلے تنہا کی نبا سے دل ہوں چاکنے والے کسی عبانی طرح سے دل ہوں یعنی پھر زندہ لے اہد وقع سے دل ہوں پھر اسی بات ہے دیری نہ کہ کیا سے دل ہوں اچھا میں ہم ہے تو کیا میں ہے تو حجازی ہے میری دغمہ ہندی ہے تو کیا لے دعا پر بختتام کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دلوں کو منبر جاتے ہیں دلوں کو دل کا قابیہ یہاں پر لے آئے ہیں اب دیکھئے جواب شکوہ میں وہ تمام چیزوں کا ایک ایک جل کے جواب دیتی ہیں اور ایسے بختری طریقے سے جواب دیتی ہیں پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے قدسیو الاصل ہے رفعہ پہ نظر رکھتی ہے خاک سے مہتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے عشق تھا کتنا گروہ سرکشو چاہتاں دیکھیں یہاں عشق کا مطلب ہے جذبہ جذبہ کیا ہے وہ مسلمانوں کا بروج یہاں عشق کا دیکھئے ہوئے لوگ تو عشق کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے اقبال کہتا ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ مقامِ اقت سے آسان گزر گیا جب وہ عقل اور عشق کو سامنے لیاتا ہے نا عقل کا مطلب ہے سوڈو ریشنلزم جو ہمارے عام مسلمانوں میں ایک شرفہ گزرا ہے موترزلی سوڈو ریشنلز ہر چیز میں وہ عقل کو لے کے آتے تھے جہاں عقل کا گزر نہیں ہے وہاں بھی عقل کو لے آتے تھے جس کا آج کل نیا نام موتدلیت کا طرف اداف غامشیت نام عقل عقل جو ہے بہت بری یعنی نقل کی کوئی اہمیت نہیں عقل کو لے تو اقبال اس کے مقابلے میں پھر وحی کو عشق کہتے ہیں عشق سے مراد ان کے ہاں جو عشق تو عشق تھا ست نہ کرو سرکش و چالاک میرا آسمہ چیر گیا نالے بے باو اور پیرے گردوں نے کہا سن کے قدنی ہے کوئی بولے سیارے سرِ حشِ بری ہیں کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی عشق تا یہیں ہے کوئی کچھو سمجھا میرے شکوے تو تو رضوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا کوئی حصہ سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عشوالوں پر بھی گتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عش بھی انسان کی تکو تاز ہے کیا آگئی خات کے چھٹکی کو بھی پرباز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوق و گستاق یہ پستی کے وقی کیسے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہیں تھا جو مسجودِ ملائے یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے عالمِ قیف ہے داناِ رموزِ کم ہے ہم اگر اجس کے اثرات سے نا مہرب اب دیکھیں یہاں فلوسفی بھی بات ہوئی عالمِ قیف تو یہ عرصت کی منطق ہے یہ قیف وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دس چیزیں ہیں قیف اور کم قیف کا مطلب قیفیت اور کم کا مطلب یہ ہے کتنا اور اینہ مکان اور کیا اور اس طرح کیوں سوالات بکاتا ہے تو مخلوق کے لئے وہ یہ کہیں کہ یہ بات تو بہت فلوسفی ہے یہ عالمِ قیف بھی ہے داناِ رموزِ کم ہے کم کم بھی والا کم ہیں کتنے اور ہم اگر اس کے اثرات سے نا مجرم ہے ناز ہے دعوتِ کشتار انسانوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں نام نام اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں حَمْتُمَاعِلُ وَكَرَمُ ہے کوئی سادھی دیکھئے اب ذرا اس کو سمجھئے بات کیا بجے ہے انہوںیں چار سو سالوں میں امتِ مسلمان نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا یہ مایٹ بھی پیدا نہیں کیا موبائل بھی پیدا نہیں کیا کوئی کمپیوٹر بھی پیدا نہیں کیا کیا پانکھا بھی نہیں کیا بجلی بھی نہیں کی کوئی چیز امتِ مسلمان نے ایجاد نہیں کیا کیا دیکھئے آپ کے پاس جو دماغ ہے وہی امریکہ کے پاس ہے وہی برطانیہ کے پاس ہے کیوں آپ کوئی ایچاد نہیں کرتے کوئی انوینشن آپ کی کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ یہ تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں نا وہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں جواب میں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں یہاں سائل کیا مطلب ہے ریسرچ نہیں ہے اور کرنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کا ایڈوکیشن سسٹم اتنا تقیالوسی ہے آپ سمجھے رٹ کے پاس کرتے ہیں سائل جی رٹ رٹ کے پاس کرتے ہیں انگریزی میں ایم اے ہے انگریزی میں تقریر نہیں کر سکتے ماہر اقبالیہ پیشتی ہے اقبال کا کلام صحیح طریقہ سے نہیں کر سکتے ایم اے اسلامی سٹیڈیز ہے عربی زمان کو نہیں جائے ایم اے اردو ہے اردو کو نہیں جائے تو یہ پی ایس ڈی انسلیز پی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی پی ایس ڈی دیگریہ آپ کے پاس ہے دماغ نہیں ہے سوچنے پاس انونشنز نہیں ہے آپ کی کریشن نہیں ہے کرییٹیویٹی نہیں ہے آپ کے جنہیں تو اللہ کے اللہ کو تیار بیٹھا ہوا ہے آپ سوچئے غور کیجئے ہم تو معلوم کرم ہے کوئی سائل ہی سائل کا مطلب کیا ہے یا نا ریسرچر نہیں ہے اچھا دیکھیں ہم اب یہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں ہتیار سے جیتی جاتی ہیں ہندوستان پہ ہم نے قبضہ کیا تو ہم دلار اور دین کمال فکمہ کے پاس توک ہیں انڈیانز کے پاس توک نہیں ہیں ہم جیتے ہیں ہم آگے ہیں مجھتا ہوں اب ہم دنیا بدل گئے ہیں اب بھی جو بومبر سے ہیں اب میزائل سے ہیں ہم سائٹ لائٹ سے ہیں لیزر گائیڈ میزائل سے ہیں دنیا بدل گئے ہیں ہتیار بدل گئے ہیں اب اتلواروں کی جنگ نہیں ہے تین کمال کی جنگ نہیں ہے توکوں کی جنگ نہیں رہی ہے تو آپ نے نئے اسلحہ بنائے آپ نے دنیا کی اندر طاقت حاصل کی آپ سوچتے نہیں غور نہیں کرتے لکیر کا وقیر ہے نا آپ میں اشتہاد کی خوبت نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ کو امپرمائز کرنے والے ہیں نقال ہیں مقلد ہیں ہم جو قوم مقلد ہوتی ہے مقلد جو ہے اس کو کہتے ہی ہیں آپ نے دیکھیں گردے کے گلے میں پٹہ ہوتا لگے وہ اس پٹے کو قلادہ کیلئے سے پٹہ کیلئے سے پٹہ کیلئے سے ملتے صبح کیا سائر کر دیں دیکھاؤ قلادہ جو ہے گردے میں جو قلادہ ہوتا ہے وہ ہے تقلید آپ کے اندر خود اپنی کو ہی چاند نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ ساری کمزوریاں امد مسلمہ کی بتاتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے قریر دیتے ہیں ہونے والوں کو دنیاں ہونے کی دیتے ہیں نہیں یعنی قیس مراد یہاں ایران کے جو بادشاہ ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو میں جا سکتے ہیں اور اب وہ بتاتے ہیں کس قدر تم پہ جراں صبح کی بیتاری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے تب اے آزاد پہ قیدے رمضان بھاری ہے تمہیں کہتے ہیں کہی آئینیں وفاداری ہیں اور اس کے بعد تم کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور نہیں جس کون کو پروائے نشیمن تم ہو بچھلیاں